ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیویس کلاس کے وقت لیسن نمبر 14 پول سائنس سیاست کا سبق نمبر 14 اور آپ کو تی اے میں آسائیمنٹ پریکٹیکل یا کوئی اور چیز چاہیے نائیویس کی تو آپ ہم سے پونٹیک کر سکتے ہیں وہ آپ کو بہ آسانی دستیاب ہو جائے گی تی اے میں وغیرہ بھی ٹھیک ہے تو پہلا سوال ہے ریاست یا معنی سالس عملی میں سفیگر کی تقروری کیسے کی جاتی ہے تو ریاست یا معنی سالس عملی میں سفیگر کی تقروری کیسے کی جاتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ ریاست کی قانون سالس عملی لوگ سبق سفیگر کا دفتر ان کی تقروری اور کام برابر ہیں مطلب ان کا سفیگر کا دفتر اور کام برابر اس کا انتخاب قانون سالس عملی کے عراقین اپنے درمیان سے کرتے ہیں مطلب جو بھی اس کا وہ ہوتا ہے وہ اپنے درمیان یہ فطری بات ہے کہ اکثریتی جماعت اپنے عراقین میں سے صرف ایک کا انتخاب کرے گی مطلب ایک ہی کو چھنے گی اور اسی کو جو ہے وہ اپنا سپیگر جو ہے بناتی ہے ٹھیک ہے یہ فطری بات ہے اکثریتی جماعت جو ہوگی مطلب جس پارٹی کی زیادہ سیٹس ہوتی ہیں وہی جو ہے اپنا ایک عراقین اپنے گرکان میں سے ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اس کو جو ہے چلتی ایک سوال امپورڈنٹ ہے کہ وہی ریاستی قانونساز اسمبلی میں سپیگر کی تقراری کیسے کی جاتی ہے تو یہ اس کا جو ہے جواب ہے اکلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریاست یا قانونساز اسمبلی کے عراقین کی مراعات کا تذکر ہے ریاست مطلب اسٹیٹ تو اس کے کیا مراعات ہوتے ہیں قانونساز اسمبلی کے عراقین کو پارلیمنٹ کے عراقین کی طرح کچھ مراعات حاصل ہیں مطلب کچھ انہیں اختیارات جو ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں اسے تقریر کی آزادی ہے اور ایوان میں ہی کہی گئی تقریر یا الفاظ کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کیا سکتی اور اگر انہوں نے ایوان کے اندر کوئی ایسی تقریر یا الفاظ کئے دئیے ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کیا سکتی یہ ایک ان کا رائٹ سے مراہت ہے سیشن کے دوران چالیس دن پہلے اور اس کے چالیس دن بعد انہیں کسی بھی دیوانی مقدمے میں قید نہیں کیا جا سکتا دیوانی مقدمہ میں نے آپ کو جوہے پہلے بھی بتا لیا تھا جائداد کا مسئلہ ہے کوئی اور ایسا مسئلہ جس میں جوہے قتل نہیں ہوا ہو چوری ڈاکہ نہیں ہوا ایسے جو بغیر بیسے مسئلے ہوتے ہیں اس میں جوہے ان کے خلاف مقدمہ نہیں کیا جا سکتا تیسرا سوال ہے اس کا کہ قانون ساز اسمبلی کے رکن کے لئے کیا اہلیت مقرر ہیں اگر اگر قانون ساز اسمبلی کا رکن بننا ہے تو اس کے اندر کیا خوالیٹیز ہونی چاہیے کہ کس کس طرح سے جوہے وہ میمبر بن سکتا ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ ہندوستان کا شہری ہو اس نے پچیس سال کی عمر کوری کر لی ہو اور جو اس کی ہے جو پچیس سال ہوئی ہو اسے منافع کا کوئی سرکاری عوضہ نہیں رکھنا چاہیے اور اس کے پاس جوہے کوئی سرکاری عوضہ نہیں ہو اسے دیوانی اور پاگل نہیں ہونا چاہیے مطلب پاگل بھی نہ ہو کوئی سرکاری عوضہ بھی نہ ہو اس کے پاس ایسی دوسری غابلیتیں ہوں جو پارلیمنٹ کے ذریعے تجویز کی گئی ہیں اس کے پاس جوہے اس طرح کی قوالیٹیز ہونی چاہیے جو پارلیمنٹ کے ذریعے سے تجویز کی گئی ہیں ملی ہوئی ہیں تو یہ ساری باتیں اس کے پاس جوہے اگلا سوال ہے اس کا سوال نمبر چار اسمبلی کی مدت کیا ہے کیا اسے کم یا بڑھائے جا سکتا ہے جو اسمبلی ہوتی ہے اس کی مدد کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہے قانون سائز اسمبلی کی مدد پانچ سال ہے قانون سائز اسمبلی پانچ سال مکمل ہونے سے پہلے ہی تہلیل ہو سکتی ہے یعنی ختم کیا جا سکتا ہے مزرح کی کانسل کی سفارش پر گورنر قانون سائز اسمبلی کو تہلیل کرنے کے لئے نئے انتخابات بھی کرا ٹھیک ہے وہ اپنے جو ہے نئے انتخابات بھی کرا سکتا ہے لیکن موزرائی کی صفارت ہے امرجنسی کی صورت میں ریاستی اسمبلی کا میعاد ایک سال تک بڑھائی جا سکتی ہے اگر امرجنسی لگی ہے تو ریاستی اسمبلی کی جو میعاد ہے وہ ایک سال تک کیسے ہی چلتی رہنے بھی جا سکتی ہے تو یہ اس کا چوتھا سوال ہے پانچ پاپ آ جاتے ہیں پانچ پہ سوال کے اوپر اگلہ ہے کہ ریاستی مقننہ یعنی اسٹیٹ کے کوئی دو اختیارات لکھیں کوئی دو کوالٹیز لکھیں کیا ان کے پاس ہے تو پہلا یہی ہے مقننہ یعنی قانون ساس کاؤنسل کے ساتھ اگر ریاست میں قانون ساس کاؤنسل بھی ہے ریاستی فیرس اور امانگی فیرس کے موضوعات پر قانون بنانے کا حق حاصل ہے انہیں اس بات کا جو ہے پورا پورا جو ہے حق حاصل ہے بجٹ صرف سمبلی میں پیش کر جا سکتا اور اسمبلی کو اس پر مکمل اختیار حاصل ہے بجٹ جو ہے آپ صرف سمبلی میں پیش کر سکتا اور اس کا جو حق حق ہے وہ پورا پورا جو ہے سمبلی کو حاصل ہے تو یہی اس کا جواب ہے کہ بھئی کس طرح جو ہے دو اختیارات ہیں اگر یہ جا سکتا ہے اگلا سوال ہے اگلا سوال اور آخری سوال ہے کیا آپ کے خیال میں قانون ساس قانون سلکی کوئی افادیت ہے جب کوئی قانون ساس سمبلی کوئی افادیت ہے تو اس کا جواب ہے کہ یہ بیلو کا دہراتا ہے اور ان میں موجود کامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بیلو کو دہراتا ہے جو بلس جاتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے کامون ساس سمبلی دہراتا ہے دہرانے کا مطلب نظر سانی کرتا ہے ان کو ایک بار دیکھتا ہے کیا بھلتی ہے اس میں موجود کامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں جتنی بھی کمیہ ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کی آتی ہے اس کے اندر کیا چاہا کمیہوں سے دور کیا جائیں کیا ان کو دور کرنے کی بھی ہے کوشش کی آتی ہے تاکہ اس کی کمیاب بہت آسانی سے دور ہو سکے یہ بلوں کی منظوری کو کچھ وقت کے لیے روک سکتا ہے اگر کوئی بل منظور ہونا ہے کوئی چیز منظور ہوئی ہے تو اس کو کچھ دیر کے لیے روک سکتا ہے تاکہ اس دوران اسمبلی کو اپنے نکتہ نظر کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کا موقع میک تاکہ اس دارزان اسمبلی کو اپنے نکتہ نظر کو سمجھنے پر اور اسے غور کرنے کا موقع میک یہ اس عملی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اور یہ اس عملی کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس عملی کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ نقصان کا کوئی امکان ہی نہیں ہے یہ اس عملی کی یہ اس عملی کی صوبیتری طاقت کو روکتا ہے اور عوام کو اس کے بارے میں سوچنے کا مقا فراہم کرتا ہے طاقت کو روک کے عوام کیوں جو سوچتا ہے کہ عوام جو اپنا جواب بتا ہے تو یہ ساری بات ہیں عوام کو سوچنے کی مدد فراہم کرتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خواہد میں خانمان صاحب کونسلی کے افادیہ تھے تو بھائی بہت افادیہ تھے بل کو ریویو کرتی ہے اور منظوری دیتی ہے اور روک سکتی ہے رکاوٹ دال سکتی ہے اور لوگوں کو سوچنے کی بلیس تو یہ تھا سبق نمبر چودہ تو جو انا آپ کو سمجھا اگر پسند آئے یہ ویڈیو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دو شکریہ